اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کچھ بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں تب ہی ہم دو شیطان بچوں کو دیکھتے ہیں جو تیجیز جا کے ایک بچے کے پیٹ کے اوپر لات مار دیتے ہیں وہ بچہ اپنے گھٹنوں کے بل آ جاتا ہے اور ہسنے لگتا ہے اس کے بعد یہ بچے بولتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو ایسا تو پلان میں نہیں تھا تمہیں تو نیچے گر جائے نہ چاہیے تھا اس کے بعد وہ بچہ ہستوہ بولتا ہے کہ میں ایویل ایمپرر ہوں اس دنیا کے اوپر میں جلدی جیت حاصل کروں گا میں تم لوگوں سے اتنی حاصلی سے نہیں آر سکتا اس کے بعد یہ بچے بولتے ہیں کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو فلم میں تو ایسا ہی ہوتا ہے وہاں پہ برا انسان ہمیشہ ہار جاتا ہے اس کے بعد جوہان یہاں پہ آ جاتا ہے اور یہ بچے بولتے ہیں کہ جوہان جرہا اسے دیکھو یہ بالکل بھی رول کو فالن نہیں کر رہا ہے اس کے بعد جوہان بولتا ہے تمہیں پتا ہے جیت کے بعد یہ اصلی پرابلم شروع ہوتی ہے تم جیتنے کے بعد کیا کروگے اور اس کے بعد یہ بچہ بولتا ہے کہ مجھے اس سے کیا فرق بڑتا ہے میں سب کچھ تباہ کر دوں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا بھلے یہ باتیں بچہ کر رہا ہوں لیکن یہ جوہان کے شبد ہوتے ہیں جوہان کی شبد یہ بول رہا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ریچارڈ بھی جوہان کے اوپر نجر بنایا ہوتا ہے وہ چپ چپ سب کچھ دیکھتا ہے اور چپکے سے یہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد ریچارڈ اپنے بیوی سے ملتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ یہ روز میری کیسی ہے سردیاں پڑ رہی ہے کہیں اسے سردی تو نہیں لگ گئی پچھلی بار وہ بہت بیمار ہو گئی تھی اس کے بعد ان کی بیوی بولتی ہے ہاں وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومتی رہتی ہے سردیوں میں ہمیشہ اسے ایک بخار ہوتے رہتا ہے اس کے بعد ریچارڈ بولتا ہے کہ ہاں اسی ٹائم پہ اسے ایک بار بخار ہو گیا تھا آدھی رات کو ہم ڈاکٹر سے ملنے کے لئے گئے تھے اس کے بعد یہ ایک آلوم نکالتا ہے اور اس کی بیوی بولتا ہے تم یہ آلوم ابھی بھی رکھتے ہو اور ریچارڈ ہاں بولتا ہے آگے ریچارڈ بولتا ہے میری بیٹی بہت بڑی ہو گئی ہوگی لیکن چاہے وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو جائے میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ پہچان لوں گا یہ میرا بھروسہ ہے اس کے بعد ریچارڈ کی بیوی ہاں بولتی ہے ریچارڈ بولتا ہے کہ تم اس چیز کو میری بیٹی کو دے سکتی ہو اس کے اندر اس کرمینل کے بارے میں لکھا ہے جتنے بھی نیوز پیپر کٹنگ ہے اس کے اندر موجود ہے میں اس سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نردوش ہوں مجھے پتا ہے کہ میں نے اسے گولی ماری تھی اور میں نے غلط کیا تھا میں اپنے آپ کو deuxfend کرنا نہیں چاہتا اور نہیں میں چاہتا ہوں کہ تم اسے کچھ ایکسپلین کرو میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کو سچائی پتا لگے اس کے بعد اس کی بیوی ہاں بولتی ہے اس کے بعد ریچارڈ بولتا ہے پتا نہیں میں اپنی بیٹی کو پھر سے کب دیکھ پاؤں گا اور ریچارڈ کی بیوی بولتی ہے میں اسے پھر سے سوال کروں گی کی وہ تمہیں دیکھنا چاہتی ہے یا فین نہیں اتنا سننے کے بعد ریچارڈ خوش ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کیا سچ میں مجھے تمہارے کال کا انتظار رہے گا رات کے نو بجے تب میں گھار آ جاتا ہوں پلیز مجھے ایک بار کال کر دینا اور اس کی بیوی بولتی ہے تم بالکل پہلے جیسے ہو گئے ہو جب تمہیں ایک نئے ڈیٹیکٹیب تھے تب تمہارے آنکھوں میں جو چمک تھی اب ہی میں اس چمک کو دیکھ پا رہی ہوں اور اسی وقت ہم پہلی بار کے لیے ملے تھے اس کے بعد ریچارڈ سمائل کرتا ہے اور بولتا ہے اچھا تو یہ بات ہے اس کے بعد شین شپٹ ہوتا ہے جہاں پہ ریچارڈ ایک بندے کے گھر کے اندر جا رہا ہوتا ہے لائی سی ایجنٹ بند کے اور بلتا ہے سر لے لو نا ایک پولیسی لے لو نا سر آپ کے بال بچوں کے لیے اچھا ہوگا سر اگر آپ ٹپک گئے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا اور ان کپل کا نام ہوتا ہے میشٹر لیوڈ اس کے بعد میشٹر لیوڈ بولتے ہیں آرے بابوہ ہم نے کہا نا ہم کو کوئی لائی سی ویلائی سی نہیں چاہیے ہم نے کہا نا چار سال پہلے جب ہم برونڈل ہائیم سے یہاں پہ آئے تھے تب ہم نے ایک انسورنس لے لیا تھا اور ہمارے پاس انسورنس کے لیے پیسہ نہیں ہے اس کے بعد ریچارڈ بولتے ہیں اچھا تو آپ چار سال پہلے برونڈل ہائیم میں تھے وہ تو بہت بڑھیا جگہ ہے اور میشٹر لیوڈ بولتے ہیں ہاں رے بابوہ ہم نے اپنی پوری جندگی وہیں پہ بھیتائی ہے وہ بہت بڑھیا جگہ ہے ہم دونوں وہیں پہ ملے تھے اس کے بعد ریچارڈ بولتے ہیں کیا تمہارے کوئی بچہ نہیں ہے میشٹر لیوڈ بولتے ہیں ہے نا ہمرا بچہ مونکی ارنیورٹی میں پڑھائی کرتا ہے اس کے بعد ریچارڈ بولتے ہیں فیٹ تو بہت بڑھیا بات ہے میرے پاس ایک بہت بہترین پلان ہے ایک ایسے انسورنس پولیچی ہے میرے پاس جس میں سٹوڈنٹ کا بہت بھلا ہوگا اور وہ خود اندر خوش جاتا ہے کسی نے اسے بلائے نہیں تھا اس کے بعد ریچارڈ ان کے بچے کی فوٹو کو گھور کے دیکھنے لگتا ہے اور بولتا ہے یہ تو بہت زیادہ کیوٹ ہے اس کا نام کیا ہے اور ان کی بی بی بولتی ہے اس کا نام جوہان ہے اس کے بعد میشٹر لیوڈ بولتے ہیں ہمرا بھبوہ جب سے کالج پڑھنے کے لیے گیا ہے تب سے وہ ہمیں کبھی ٹھیک سے کال بھی نہیں کرتا ہے اور تب ریچارڈ بولتے ہیں کہ ہاں لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں اس کے بعد ریچارڈ ایک اور بار جوہان کی بچوین کی فوٹو کو گھور کے دیکھنے لگتا ہے اور اس کے بعد یہ ایک کافی شوپ میں جاتا ہے جہاں پہ یہ ڈاکٹر ریچوین کو کال کر کے بولتا ہے کہ میں جوہان کی فیملی سے ملا تھا لیکن مجھے کچھ گڑ بڑی نہیں لگی اور اس کے بعد ریچوین بولتے ہیں تو تم اب کیا کرنے والے ہو تمہیں کیا لگتا ہے اور ریچارڈ بولتے ہیں کہ پتا نہیں مجھے کچھ گڑ بڑ تو نہیں لگی لیکن میں ایکس ڈیٹیکٹیو ہوں کچھ نہ کچھ تو میں چھوڑ رہا ہوں خیر کوئی نہیں میں جوہان کے اوپر تھوڑا اور انویسیگیشن کروں گا اور یہ کال کر دیتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کچھ تو میں چھوڑ رہا ہوں کچھ تو گڑ بڑ ہے کوئی اتنا پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے بچمن نے جوہان نے gymnastic class کو join کیا تھا اور وہ اس میں بھی کافی اچھا تھا وہ ایک اچھا student تھا اور ریچارڈ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اس لئے اپنی بیٹی کی فوٹو کو دیکھنے لگتا ہے یہ اپنی بیٹی کی عوی کی فوٹو اور اس کی بچمن کی فوٹو کو دیکھتا ہے اور تب اس کے دماغ میں کچھ کلک ہونے لگتا ہے اور یہ جوہان کی عوی کی فوٹو اور بچمن کی فوٹو کو یاد کرتا ہے اور اچانک سے یہ بھاگنے لگتا ہے وہاں سے اور بھاگتے ہوئے سوچتا ہے کہ نہیں وہ بچہ کبھی بھی بڑا ہو کے جوہان جیسا نہیں دیکھ سکتا اس کے بعد یہ برونٹل سٹی ہال میں جاتا ہے جہاں پہ وہ جوہان کا برس اٹیویٹ چیک کرتا ہے لیکن اس کا برس اٹیویٹ ایک دم پارفیکٹ ہوتا ہے اس میں کوئی بھی گڑھ بڑی نہیں ہوتی ہے یہ ایک جگہ پہ بیٹ جاتا ہے اور سوچن لگتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تب ہی ہمیں ایک بندے کو دیکھتے ہیں جو سگرٹ پینے والا ہوتا ہے لیکن ایک عورت آتی ہے اور اسے ڈانٹتی ہے اور بولتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو میں نے تمہیں کہا ہے نا یہاں پہ تم سگرٹ نہیں پی سکتے یہ بندہ بولتا ہے مجھے ایک آشٹری دے دو میں صرف ایک ہی سگرٹ پیوں گا اور یہ عورت بولتے ہیں بلکل بھی نہیں کیا تم پگلا گئے ہو کیا تم بھول گئے ہو چار سال پہلے یہاں پہ کیا ہوا تھا یہاں پہ آگ لگی تھی سب کچھ برباد ہو گیا تھا اس کے بعد ریچارڈ بولتے ہیں کہ تم نے سب کچھ فٹ سے لکھا اور یہ عورت بولتے ہیں ہاں ہم نے ایک ایک کی انڈویجیل ریکوشٹ کو لیا اور سب کچھ لکھنا شروع کیا لیکن یہ سٹی بہت چھوٹا ہے اس لئے ہمیں زیادہ دکت نہیں ہوئی اس کے بعد ریچارڈ سمجھ جاتے ہیں کسی نے ڈاکومنٹ کے ساتھ چھیڑکھانے کی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر روڈی ملنے کے لئے آیتے ہیں ریچووین سے آگے ہم دیکھتے ہیں ریچارڈ کو جو بھاگ رہا ہوتا ہے ایک سمسان کے اندر جو سمادی ستل ہوتا ہے نا وہاں پہ اور وہ کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ریچووین اور روڈی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں ریچوین بولتے ہیں کہ اچھا تو ٹینما جوہان کو ڈھونڈ رہا ہے اور ریچارڈ بولتے ہیں ہاں لیکن اس کے پاس کوئی بھی پروف نہیں ہے لگن اگر یہ جوہان کسی طرح سے جورگن سے جوڑا ہوا ہے تو ہم یہ ساویت کر پائیں گے بہت جلدی مجھے پرمیشن مل جائے گی جورگن سے ملنے کے لئے میں اسے یہ فوٹو دکھاؤں گا اور اس کے رییکشن سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہی سیریل کلر ہے یا پھر نہیں اور ہم ساویت کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ٹینما انوسنٹ ہے اس کے بعد ہم ریچارڈ کو دیکھتے ہیں جو گھومتے گھومتے ایک سمادھی کے پاس آتا ہے اسے ساف کرتا ہے اور وہاں پہ نام لکھا ہوتا ہے جوہان ویلہیم لیوٹ جو انیس سو چھیتر میں پیدا ہوا تھا اور انیس سو اٹھستر میں مر گیا تھا یعنی کہ وہ صرف دو سال کی عمر میں ہی مارا جا چکا ہے اس کے بعد ریچارڈ ریچوین سے ملتا ہے اور بولتا ہے کہ اصلی جوہان لیوٹ دو سال کی عمر میں ہی مارا جا چکا ہے اس کے بعد ریچوین بولتے ہیں تو پھر جو اپنے آپ کو جوہان لیوٹ بتاتا ہے وہ انسان کون ہے کون ہے یہ انسان خیر وہ جو بھی ہو میں نے روڑی کو فوٹو دے دیئے جوہان کی وہ جلدی پتہ لگا لے گا ہمیں سوالوں کے جواب مل جائیں گے تب تک تم میرے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھا لیتے اور تب ریچارڈ بولتے ہیں کہ نہیں مجھے لیٹ ہو رہا ہے مجھے جانا ہوگا اور ریچوین بولتے ہیں تم دن پر کام کرتے ہو اور تم رات میں بھی کام کروگے اور تب ریچارڈ بولتے ہیں نہیں ایکچلی مجھے ایک فون کول آنے والا ہے مجھے میری بیٹی کا فون کول آنے والا ہے شاید میں اس سے مل پاؤں گا اس کے بعد ریچوین بولتے ہیں اچھا تو یہ بات ہے اور ریچارڈ بولتے ہیں ہاں سب کچھ ٹھیک جائے گا مجھے اپکی بات یاد ہے مجھے آگے بڑھتے رہنا ہوگا اس کے بعد ریچوین بولتے ہیں بہت بڑھیا تم سچ میں بہت جلدی ریکاوری کرنے والے ہو اس کے بعد ایک فون کو لاتا ہے ریچارڈ اس کو اٹھا لیتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ روز میری نے اسے کال کیا ہے ان دونوں کی بیچ میں آپس میں بات چیت ہوتی ہے اور یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کل یہ روز میری سے ملنے کے لیے جائے گا لیکن تب ہی جوہان یہاں پہ آ جاتا ہے اور دروازہ کھٹ گٹا کے بولتا ہے مشٹر ریچارڈ میں جوہان ہوں اس کے بعد روڑی جوہان کو جوہان کی فوٹو دکھاتا ہے اور بولتا ہے کیا تم اسے پہ جانتے ہو جوہان بولتا ہے میں اسے نہیں جانتا اس کے بعد روڑی بولتا ہے ہاں تم نے جوہان کو کبھی دیکھا نہیں تھا وہ صرف تمہیں لیٹرس لکھتا تھا لیکن وہ تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتا تھا ہے نا اس کے بعد جوہان بولتا ہے کیا مجھے ایک پین مل سکتا ہے اور روڑی بولتے ہیں کہ نہیں میں تمہیں کچھ بھی نہیں دی سکتا جارگن بولتا ہے پلیز ایک پین دے دو اور روڑی اسے پین دے دیتے ہیں یہ پین لیتا ہے اور جوہان کے بالوں کو کلر کرنے لگتا ہے اس کے بعد جارگن بولتا ہے پارک میں جس دن میں نے ایک بندے کو مارا تھا اس کے بعد والے دن میں پار گیا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی اور کو نہیں ماروں گا آج کے بعد میں کسی کو نہیں ماروں گا لیکن میں نے اسے وہاں پہ دیکھا وہ بہت سارے بچوں کے ساتھ تھا اس کے بعد روڑی بولتا ہے جرہ ایک منٹ رکو مجھے یہ سب ریکارڈ کرنے دو کیا تم پھر سے بول سکتے ہو اور تب جھورگن بولتا ہے تمہیں آنا چیئے تھا تمہیں بھی وہاں پہ آنا چیئے تھا تمہیں وہاں پہ آنا چیئے تھا اور وہ پین لیتا ہے اور اپنے کانوں کے اندر ڈھال کے سوسائیڈ کر لیتا ہے یہ سب دیکھ کے روڑی بچکہ کھا جاتا ہے حق کا بکہ رہ جاتا ہے اس کے بعد ریچر بولتا ہے کیا بات ہے اور جوہان بولتا ہے ہم پہلے شووٹ کے وہاں پہ ملے تھے میں جوہان لیوٹ ہوں میں نے آپ کو بہت بار کال کیا لیکن آپ نے اٹھایا نہیں اسی لئے میں آپ سے ملنے کے لئے آ گیا اس کے بعد شین شپٹ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ریچو وین کو جو کال اٹھاتا ہے کسی کا اور اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ کال روڑی کا ہے اور روڑی بتاتا ہے کہ جورگن مارا جا چکا ہے اس کے بعد روڑی بولتا ہے میں ابھی ہسپتال میں ہوں پولیس مجھ سے پوچھتاچ کرنے والی ہے اسی لئے میں تورنت آپ سے نہیں مل سکتا لیکن ایک بات تو کلیر ہے جیسے میں نے اسے جوہان کی فوٹو دکھائی ویسے ہی اس نے سوسیٹ کر لیا میں یہاں کا پوچھتاچ ختم کر کے آپ سے ملنے کے لئے آتا ہوں اس کے بعد ریچو وین بولتا ہے ٹھیک ہے میں ریچارڈ کو فون کر کے سب کچھ بتا دیتا ہوں اور ریچو وین ریچارڈ کو فون کرتے ہیں لیکن کوئی کال اٹھاتا ہی نہیں ہے کیونکہ ریچارڈ کے گھر میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے اس کے بعد ہم جوہان اور ریچارڈ کو ایک بار میں دیکھتے ہیں جہاں پہ جوہان بولتا ہے اسے ایک ریسرچ پیپر لکھنا ہے یو این کنویکشن کے چائلڈ رائٹ کے اوپر اسی لئے وہ ان سے ملنا چاہتا ہے اور وہ ڈرنک بھی آفر کرتا ہے ریچارڈ کو لیکن ریچارڈ منع کر دیتے ہیں اور جوہان بولتا ہے اچھا تو تم نے دارو پینا چھوڑ دیا ہے کیونکہ تم نے دارو کے نشے میں اس بچے کو مار دیا تھا کیا ہوا کیا میں نے کچھ غلط بول دیا اور ریچارڈ بولتا ہے نہیں میں نے وہ نشے کی حالت میں کیا تھا لیکن وہ ایک غلطی تھی اور اس کی معافی مجھے نہیں مل سکتی اس کے بعد جوہان بولتا ہے اسی لئے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں جس بچے کو آپ نے مارا تھا سٹیفن جوس جو کہ ایک سترہ سال کا لڑکا تھا اس نے ایسا کونسا کرائم کیا تھا اس کے بعد ریچارڈ بولتا ہے ایک بچہ وہ ایک سترہ سال کا مانسٹر تھا جس نے نو لڑکیوں کا ریپ کر کے مار دیا اور اس کے بعد اس نے دو اور لوگوں کے بھی مارا تھا اور اس کے بعد جوہان بولتا ہے اچھا تو اسی لئے آپ نے اسے سجائے موت دی اور ریچارڈ بولتے ہیں کہ نہیں وہ ایک سجا نہیں تھی اور اس کے بعد جوہان بولتا ہے کہ مجھے ماف کرنا لیکن یو این کنویکشن کے آرٹیکل فورٹی کے حساب سے جب تک ایک بچے کو دوسی شاویت نہیں کیا جاتا تب تک وہ نردوش ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں پتا ہے اور ریچارڈ بولتے ہیں ہاں مجھ اس کے بارے میں پتا ہے میں نے اس کے بارے میں پڑا ہے اور اس کے بعد جوہان بولتا ہے پھر تو آپ کو آرٹیکل 37 کے بارے میں بھی پتا ہوگا جس میں لکھا ہے کہ 18 سال کے کسی بھی چھوٹے بچے کو ہم فاسی کی سجا یا پھر اس کو عمرکت کی سجا نہیں دے سکتے اس کے بعد ریچر بہت زیادہ بھڑک جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں پتا ہے ہر دیش کا یہ ایک نورمل سا رول ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں نے پلان کر کے اس کے عمر دیا ایسا نہیں ہے وہ سب گلتی سے ہوا میں دارو کے نشے میں تھا اور اس کے لئے اگر مجھے کوئی سجا ملتی ہے تو میں اس کے لئے تیار ہوں اس کے بعد جوہان بولتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا جرے ایک منٹ رکھو میں بس اپنا ریپورٹ لکھنا چاہتا ہوں اسی لئے میں آپ سے ملنے کے لئے آیا ہوں میرا آپ کو اوفینڈ کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا اس کے لئے مجھے ماف کرنا چلو مور بدلنے کے لئے ہم کہیں پہ گھومنے کے لئے جاتے ہیں اس کے بعد یہ دارو کے پیسے دے دیتا ہے اور ساتھ میں ایک بوٹل بھی خرید لیتا ہے اور بولتا ہے کہ اوپر تھنڈی ہوا چل رہی ہوگی پینے کا مجھا ہی الگ ہے اس کے بعد ریچو بین روڑی کو فون کر کے بولتے ہیں کہ وہ ریچار سے کانٹاکٹ نہیں کر پا رہے ہیں اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹی سے ملنے جا رہا ہے لیکن اس رات کو وہ ملنے کے لئے نہیں جائے گا اس کے بعد روڑی بولتا ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ اسے کانٹاکٹ کر پہے ہیں تو اسے کہنا کہ وہ جرا سترک رہے ہیں میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اس کے بعد جوہان بولتا ہے کہ تمہیں سٹیپن کے بیکگراؤنڈ کے بارے میں کچھ پتا ہے اور ریچار بولتا ہے ہاں وہ ایشٹ برلین کے آرفنیج میں پلا بڑا ہے اس کے بعد جوہان بولتا ہے تمہیں اور جاننا چاہیے تھا تمہیں اس کے بارے میں اور جاننا چاہیے تھا وہ کہاں سے آتا ہے اور وہ کیا سہ چکا ہے جس جگہ پہ وہ رہتا تھا وہ جگہ سچ میں ایک نرک کی طرح تھی وہ سچ میں ایک بہت اچھا بچہ تھا لیکن اس اناتھا شرم کے اندر اس کے ساتھ کیا ہوا اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا وہاں پہ جو ہوا اس کی سول کو اس نے تبہا کر دیا آرٹیکل چھے میں لکھا ہے کہ ایک انسان کو جینے کا حق ہے ویسے آرٹیکل آٹھ میں لکھا ہے کہ ایک انسان کی پرسنل آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے اور آرٹیکل انسان میں لکھا ہے کہ چائلڈ عویوس نہ کیا جائے لیکن 511 کینڈر ہائی میں یہ سارے لاؤس لاگو نہیں ہوتے تم اپنے بیٹی سے کب ملنے والے ہو اس کے بعد ریچرڈ حیران ہو جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا اور جوہان بولتا ہے کہ جب میں گھر پہ آ رہا تھا تب تم فون پہ تھے میں نے سن لیا تھا تو تم کب اپنی بیٹی سے ملنے جا رہے ہو کیا کل شاید کل تم اس سے مل پاؤگے اس کے بعد یہ دونوں شلیہ چڑھ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ریچرڈ بولتا ہے تمہارا مقصد کیا ہے اور جوہان بولتا ہے میں تو یونیورسٹی کے لئے بس ایک پیپر لکھنا چاہتا ہوں ریچرڈ بولتا ہے نہیں وہ نہیں تم ابھی شوورٹ کے ساتھ کیوں ہو کون ہو تم ہو کون آخرگار تم لیکن جوہان کچھ نہیں بولتا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں چھتکے اوپر آ جاتے ہیں جوہان بولتا ہے آپ نے کہا تھا کہ آپ نے اس بچے کو دارو کے نشے میں گولی مار دیا تھا یہ سچ ہے کہ اس دن آپ دارو پی رہے تھے لیکن اس کو مارنے کے بعد کچھ تو گڑ گڑ ہے میں نے اس کے اوپر خود ریسرچ کیا ہے اور مجھے پتہ لگا ہے کہ کسی نے بھی آپ کو دارو پیتا ہوا نہیں دیکھا ہے اسے مارنے سے پہلے آپ کو دارو پیتا ہوا کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے جب تم نے اسے گولی ماری کیا تم سچ میں دارو کے نشے میں چور تھے تم بہت جدہ ستر اور شان تھے تم نے بڑے ہشانتی سے اسے گولی مار دی کیونکہ تم اسے جان سے ماننا چاہتے تھے کیوں میں صحیح بول رہا ہوں نا اور تب رچالد بولتے ہیں نہیں تم غلط بول رہے ہو جوہان بولتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہو کیا تم نے پتہ لگایا تھا کہ وہ سارے کرائم اسی بچے نے کیے تھے تمہیں اس کو ماننے کا حق تھا کیا تمہیں لگتا ہے اگر تم اس طرح سے دکھاوا کرو گے تو تمہیں تمہارے پاپوں سے مکتی مل جائے گی اور رچالد بہت جدہ پریشان ہو جاتا ہے آگے جوہان بولتا ہے یہ تو بہت بڑا پاپ ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد تم اپنی بیٹی سے کیسے مل جاتے ہو رچالد یہاں پر پوری طرح سے پریشان ہو جاتا ہے پوری طرح سے منپلیڈ ہو جاتا ہے جوہان تھوڑا سا سمائل کرتا ہے اور ایک داریو کی بوتل دکھا کے بولتا ہے کیا تم پینا چاہوگے اس کے بعد شین شپٹ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر رچ وین کو جو دروازہ کھولتے ہیں کیونکہ کوئی ناک کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے دو پولیس والے ہوتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا پیشنٹ رچالد براؤن اب وہ نہیں رہا اس کی موت ہو گئی اتنا سننے کے بعد رچ وین بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں تو دوستو اس اپیسوڈ کے اندر آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہے فی مجھا تو اس ویڈیو کو لائک کر دو دوستو میرے پاس آپ کے لئے ایک چھوٹی سی تھیوری ہے میرے حساب سے جوہان نے رچالد کو دارو پلایا ہوگا اور اس کے بعد اسے دھکا مار کے مار دیا ہوگا ایسا مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ رچالد کو اس نے دارو پلایا ہوگا اور اس کے بعد اس نے کہا ہوگا کہ ایکچولی میں سٹیپن جوس نے کسی کو بھی نہیں مارا تھا وہ سارے کرائم خود جوہان نے کیا ہے اتنا سننے کے بعد رچالد سمجھ جاتا ہے کہ اس نے ایک نردوش کو مار دیا ہے ایک چھوٹے نردوش بچے کو مار دیا ہے وہ اپنے اوپر کاوو نہیں رکھ پا تھا اور جان بچ کے سوسائٹ کر لیتا ہے چھت سے کود کے یہ میری تھیوری تھی ہو آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے بتا دینا ساتھ میں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپر کسی اینیمی لور کے ساتھ شیئر کر دینا اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو اور اس کے بعد گھنٹا یا پھر گھنٹی جو بھی تمہیں دکھے گا اس کو جوروں سے بجا دینا ایک دم ٹرن کر کے آواز آ جانی چاہیے